جنابی سپیکر یہاں پر بات کی گئی چارج ایکسپینڈیچرز کی شادیہ مری صاحبہ میرے لیے نہائیتی قابل احترام ہے نہیں نہیں آپ بیٹھ جائیں مہربانی آپ کی آرٹیکل ایٹی ون انہوں نے کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی چارج ایکسپینڈیچرز پر بات ہونی چاہیے لیکن پھر ایسے پٹری بدلی جیسے فارم پنتالیس فارم سنتالیس میں بدل جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ہم جس چیز کے سطائے جس چیز کے سطائے ہیں اسی کی بات کریں گے لیکن میں آرٹی ایس سے کہانی بہت آگے چلی گئی ہے لیکن میں سر کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو جو ہے اس مکم وقت میں چارج ایکسپینڈیچرز پر بات کروں جنابی سپیکر چارج ایکسپینڈیچرز میں الیکشن کے اندر آپ نے مد میں پیسے رکھیں سارا آپ کے پاس لکھیں وہ جب بار بار ان کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں الیکشنز پر بات کروں گا میں نیشنل اسیمبلی پر بات کروں گا میں فورن لونز کی ریپیمنٹ پر بات کروں گا ڈیٹری سیروسنگ پر بات کروں گا اور ریپیمنٹ اور شورٹ ٹرم فورن کریٹس پر بات کروں گا جنابی سپیکر الیکشن کے لیے جو پونے دس ارب روپیہ رکھا گیا ہے آج یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن کو آپ نے مزاق بنا دیا ہے پاکستان میں الیکشن پروسس کو مزاق بنا دیا گیا ہے پاکستان کی عوام آگ کا دریا عبور کر کے جوتی کے نشان پر مجھے منتخب کیا بینگن کے نشان پر اور حکے کے نشان پر اور میرے فازل ممبروں کو یہاں پر منتخب کیا لیکن ہمارے فارم فورٹی فائیس تبدیل کیے گئے فارم فورٹی سیونز میں اور لوگوں کو لائیا گیا آج ہمارے وہ سارے ممبرز ان گیلریوں میں بیٹھے تھے جو فارم فورٹی فائیس کے تحت منتخب ہو کے پاکستان کے عوام کا ووٹ لے کر یہاں پر اس عوام میں جن کو ہونا چاہیے تھا لیکن آج اس عوام میں نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا کام پورے طریقے سے نہیں کیا جناب سپیکر یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے جو پی ڈی ایم ون پوائنٹ او کی حکومت آئی جس کو آپ نگران حکومت بلاتے ہیں اور آج یہ جو پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او کی حکومت آئی ہے جو ابھی مارد وجود میں بیٹھی ہے الیجیٹرمنٹ حکومت جو ہے اس کے آنے سے ہمارے ملک کے معیشت کے ساتھ جو کھلوار ہوا ہے میں دو منٹ اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب سپیکر عداد و شمار ان کی اپنے ہیں انہی کے عداد و شمار کو میں کوٹ کر رہا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی گروت ہم دو ہزار بائیس میں چھوڑ کے گئے تھے وہ اس پہلے امپورٹڈ حکومت سے پہلے جو انٹیرم گورنٹ آئی اس کی اور اب اس کی ایکسٹینشن جو یہ حکومت ہے دو ہزار تئیس میں نیگٹیف گروت ہوئی اور دو ہزار چوبیس میں ان کی ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ پرڈکٹڈ گروت یہ بتا رہے ہیں جناب سپیکر دو سال کے کنزیکٹیف کانٹریکشن کی وجہ سے جس قسم کی انہوں نے ریگریسیف ٹیکسیشن کی ہے جس قسم کی انہوں نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور جس قسم کی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں اس سے ہماری معیشت سکڑ کر رہ گئی ہے اور جو ٹارگٹس آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ وہ ٹارگٹس بھی نہیں اچیف کر پائیں گے میں کوشش کروں گا اس پہ روشنی ڈالنے کی اسی طرح سے یہاں پر فانینس منسٹر صاحب نے جب اپنی تقریر کی تو انہوں نے ریجن کا ایک موازنہ دیا تھا کہ ریجن میں کیا ہو رہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہاں پہ نیگٹیو گروت تھی یا یہاں پہ ٹو پنٹ فور پرسنٹ گروت تھی تو انڈیا میں سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ اور بنگلہ دیش سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی گروت اسی دورانیہ میں ہو رہی تھی جناب سپیکر بہت زیادہ واہ ویلہ مچایا گیا بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تحریک انصاف کو جب نوکریوں کی بات آتی تھی جب وزیر آدم عمران خان صاحب کہا کرتے تھے میں اس ملک میں روزگار پیدا کروں گا یہ آپ کے ریکارڈ کے مطابق وزیر آدم عمران خان کے دور میں ہر سال دو ملین نوکریوں کا اضافہ ہوتا رہا ہے اس پاکستان کے اندر لیکن آج پی ڈی ایم کی حکومت میں زیرو سفر پہ چلا گیا یہ نمبر کوئی نئی نوکریوں آپ نے نہیں کریئٹ کی اس حکومت نے آئی ایم ایف کی جو ورلڈ اکنومک آؤٹلوک ہے سر میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں ورلڈ اکنومک آؤٹلوک کی رپورٹ کہتی ہے کہ انیمپلائمنٹ جو ہے اس سال پاکستان میں ساڑھے آٹھ فیصد ہو جائے گی یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ریز آن امپلائمنٹ کا یہ چھے فیصد سے ساڑھے آٹھ فیصد پہ جو ڈھائی فیصد کا اضافہ ہو رہا ہے یہ تقریبا پچپن لاک لوگ بنتے ہیں جو اس پی ڈی ایم کی ریجیم کے اندر ان امپلائی ہونے جا رہے ہیں جو لوگ ہمارے پہ تنقید کرتے تھے نئے نوکریوں کی ان کے دور کے اندر جو نوکریوں کے اندر تھے وہ بھی بے گھر اور اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں ہیڈلائن انفلیشن کی سر بات ہوئی ہے ہیڈلائن انفلیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں دو سال پوڈ کے پینڈیمک کے ہونے کے باوجود بھی بارہ پرسنٹ پہ تھی جناب سپیکر اور آج دو ہزار تئیس میں یہ انتیس فیصد تھی اور آج پچیس فیصد ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا انہوں نے کار ریکارڈ توڑا ہے کہ سب سے زیادہ انفلیشن ان کے دور میں ہو رہی ہے جناب سپیکر اسی طریقے سے جو غربت کی سطح ہے یہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کہہ رہی ہے سر کہ پاورٹی جو ہے وہ چالیس فیصد سے بڑی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو چونتیس فیصد تھی وہ چالیس فیصد سے بڑی ہے اس کا مقصد یہ ہے اگر میں اس کو کوانٹفائی کر دوں تو ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے چلی گئے ہیں جناب سپیکر یہ وہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے گوشت گذار کی ہیں جو ریجیم چینج آپریشن کی وجہ سے اور اس ان لیجیٹیمیٹ فارم فورٹی سیون کی حکومت کی آنے وجہ سے پاکستان نے بیر کی ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جناب سپیکر یہاں پر بڑی بات کی جاتی ہے انیس سو اکتر کی انیس سو اکتر کی لیکن اگر میں آج جناب سپیکر یہ کہوں کہ انیس سو اکتر کے ثانیے کو ملا لے دوہزار دس کے سہلاب کو ملا لے دوہزار پانچ کی اردھ پک کو ملا لے کووڈ کے پینڈیمیٹ کو ملا لے ان سب نے پاکستان کا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا اس پی ڈی ایم کی حکومت نے اور ریجیم چینج آپریشن نے پاکستان کا کیا جناب سپیکر جو دوہزار پچیس کا بجٹ انہوں نے دیا ہے یہ نہ صرف ریگریسیف ہے بلکہ یہ انٹی گروتھ ہے اور جناب سپیکر میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایف بی آر کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بارہ ٹریلین پہ رکھے گئے ہیں یہ چالیس فیصد کا انکریس ہے جو انہوں نے اپنا پروجیکٹ کیا ہے جناب سپیکر اس معیشت کے اندر اس لوگ گروتھ انوائرمنٹ کے اندر یہ انہوں نے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا انہوں نے جو اگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر اور بوجھ ڈالا ہے تاکہ جو بیچارہ اس ملک میں ٹیکس پی کرتا ہے اس کی بھی بس ہو جائے جناب سپیکر ان کی یہ جو ٹریلیٹری ٹیکس ریجیمز تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب مرشتہ اسماعیل صاحب کا دور تھا تو مرشتہ اسماعیل صاحب نے سوپر ٹیکس دس پرسنٹ لگایا اور یہاں پر اس فلور پر قسمیں دے کے کہا کہ ایک سال کا ٹیکس ہوگا ایک سال سے آگے یہ ٹیکس نہیں جائے گا آج تیسرا سال ہے اس ٹیکس کا تسلسل ہو رہا ہے آج تیسرا سال ہے کہ پاکستان کا جو اگزسٹنگ ٹیکس پیر ہے اس کے اوپر کمر توڑ ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں ٹیکس لیکٹ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ناظرین اکرام یہ گفتگو سنی آپ نے زین قریشی صاحب کی ناظرین اکرام زین قریشی صاحب نے اپنے والد جو کہ اس وقت جیل میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ناظرین شاہ محمود قریشی صاحب کی کئی بار زمانت ہوئی لیکن انہیں رہائی نہ مل سکی اس وجہ کیا ہے جرم کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں ناظرین ان کی فیملی اب تک خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے ہر فورم پہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اس وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کو اب تک رہائی نہ مل سکی آپ نے سنی یہ زین قریشی صاحب کی اسمبلی میں تقریر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ